نسیم بھائی اگر ہم انڈیا کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ بڑا اچھا روحید شرما نے کھیلا لیکن آسٹریلیل بیٹنگ بھی جو تھی وہ شروع میں بڑی اچھی چل رہی تھی بعد میں جو ہے وہ پھر کولیپس کر گئی اب مجھے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا کو بھی پاکستان کی طرح دعاوں کی ضرورت ہے کہ اب اگر کل بنگلہ دیش اکمانستان کو ہراتا ہے تو پھر کچھ ان کے چانسز ہیں ورنہ یہ بھی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ سے بہار ہو گئے ہیں بلکل سیونٹین پوائنٹ ون کی ایوریج بہت زیادہ ہو گئی ہے اب جو ایک وقت میں ٹین کے لے کے مینٹین کر کے چل رہے تھے وہ بہرہ آور تک تو وہ بلکل مینٹین کیے ہوئے تھے ان کی وکٹ بھی ایک گریوی تھی کلدیپ یادیو نے درمیان میں آکھے جو بالنگ کیے جو ان کا اسپیل رہا ہے میرے خیال ہے وہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جس میں انہوں نے دو آوڈ بھی کیے اور چوبیس رن دیے چھے کی اکانومی سے رن دینا اس پچھ کے اوپر آلریڈی بہت بڑا کام ہے بہت بڑا ایک کمال ہے ہم نے ہیزل وڈ کو دیکھا تھا یا ہم بھومرہ کو دیکھ رہے ہیں بھی بھومرہ کی اکانومی تو خیر پورے اس ولٹی ٹوینڈی مہران کن ہے 3.5 just imagine کوئی دوسرا ساتھ پر بھی نہیں ہوگا وہ 3.5 کی اکانومی سے بالنگ کر رہے ہیں ان کی جگہ ان کی لیندھ اپنی دیکھیں ہمارے شہنشاہ افریدی آتے ہیں جس جگہ پہ تھوڑی سی بیک آف لیندھ گین کرنا ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے انہوں نے آ کے آگئی کرنی ہے لیکن انہیں اتنا پتائے کہ میری ٹیم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے میری ٹیم کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میرا نام جو ہے میرا اپنا ایک پریشر ہے اور مجھے کوئی چارچ کرنے نہیں جاتا ہمارے یہاں پر کوئی ایسا بولر نہیں ہے جس کے بارے میں دیکھیں بمرا کے بارے میں پہلے سے ایک احساس ہو جاتا ہے کہ بمرا کو سمل کے کھیل لیں آپ کے ساتھ میچ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ٹیم ٹیم چار چار بولر ایسے ہیں جو ورلڈ وائٹ بڑا مقام رکھتے ہیں بڑا نام رکھتے ہیں لیکن کسی ایک کے بارے میں سپیسیفک نہیں کہا جاتا ہے کہ اس کو سمل کے کھیل لیں اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ٹیم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بولنگ نہیں ہوتی اچھے نسیم بھائی کہ ہم آسٹریلیا کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے شروع میں جو ان کے شروع کا سپیل تھا اس میں بمرا کو بھی نہیں شوڑا اور بمرا کے اوپر بھی بارڈ وریز میں دیکھ رہا تھا کہ سکور ہوئی ہیں لیکن پھر وہی سیکنڈ سپیل میں بارہ اور کے بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ ایک کے بعد ایک وکٹ گرتی رہی اور اب جو پوزیشن ہم دیکھ رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آسٹریلیا کو بھی پاکستان کی طرح دعاوں کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جی اگر بنگلہ دیش ہرا دے اغوانستان کو تو پھر کوئی چانسز ہیں ورنہ دروائز تو بربار ہیں دیکھیں ون ٹوئنٹی ایٹ فور ٹو ان تھرٹین اوورز آپ ذرا آسٹریلیا کی پوزیشن دیکھتے کہ جس جگہ سے انڈیا نے کم بیک کرا اور آسٹریلیا نے یہ میچ گیو اپ کیا ورنہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ تیرہ آر میں ایک سو اٹھائیس کوئی ٹیم بنا چکی ہے دو سو چھے چیز کر رہی ہے اور اس کے دو ہی آؤٹ ہے دین وہ جو میں نے بات کہی نا کہ بومرا کا پریشر ایک ایسا پریشر تھا کہ جس پہ کلدیف پہ چانس لینے گئے ہیں وہ باقی پلیئرز پہ چانس لیتے ہیں باقی بولرز کو دماغ میں رکھتے ہیں تو اس میں کلدیف یادیف جائے وہ زیادہ کامیاب رہے حالانکہ اتنی پرفیکٹ بیٹنگ ٹریک جو ہے وہ بہت کم آپ کو ویس انڈیز میں دیکھنے کو ملیں گے کہ ویرات کولی کو اتنا ٹائم مل رویت شرما کی آج جو بیٹنگ تھی